گائز اگر آپ اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان سمجھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہمبل پاکستانی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو پر عمل لازمی کریں گے میں آج صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہیں میسجز آ رہی ہیں میلز آ رہی ہیں کہ بھئی رابی پیرزادہ کی ویڈیوز چیک کریں ٹرینڈ مجھے چار سے پانس لوگ نے ویڈیو سینڈ کی یار یہ دیکھ رہا ہے پیرزادہ کیا حرکت کیونکہ یار ہم ان کاموں میں ان ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سوسل میڈیا کاموں تو ہمیں اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں تو میں دیکھ کر بڑا پریشان میں نے کہا یار یہ تو پاکستان کے ایک نامور ادھاکار ہے سنگر ہے سوری تو اس کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور پھر میں نے انسٹاگرام وغیرہ چیک کی ہے سوسل میڈیا میں نے سارا چیک کی ہے تو اس میں بھائی صاحب کمنٹس میں اگر آپ کے چار سو کمنٹس ہیں تو دو سو کمنٹس ایسے تھے جس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میسیج کے ان باکس میں آئے آپ کو ہم ویڈیو سینڈ کرتے ہیں مطلب کہ ایک شرمناک بات ہے رائی پیزادہ نہیں ویڈیو کیوں بنائیں کیسے بنائیں کیسے وائرل ہوئیں یہ ایک الاؤگ ٹاپک میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو پہلے تو ہم پاکستانیوں کے کرتود دیکھیں کہ یار آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی قریبی رشتدار واللہ نہ کرے آپ کے کوئی عزیز اس کی کوئی ایسے ویڈیوز وائرل ہو جائیں کتنی آپ کے لئے شرم کی بات ہے آپ کسی کو مو دکھانے ہی قابل نہیں رہتے کیا رہا ہماری کوئی شرمناک ویڈیوز ہماری کسی قریبی کسی فیملیر بندے کی شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی ہیں آپ دوسروں کے منتیں کریں گے ان کو ڈیلیٹ کر دیں لیکن میمز بنائی جا رہی ہیں اور اس کو وائرل اور زیادہ کیے جا رہا ہے کہ ہماری جو ایکٹرس ہیں جو ہماری بندی اس کی کوئی عزت نہیں اس نے کر لی ہے اس کو آپ زلیل کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں مطلب خود گنہگار ہو رہے ہیں اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے دیکھ کر ان کو ڈیلیٹ کر دیں آپ رکھ کر کیا کریں گے انہیں آپ ضرور آپ کسی کو سینڈ کریں گے وہ اگلا کسی کو کرے گا جتنا بندہ دیکھ کر اس کو غلط کام کرے گا نا تو وہ سارے کا سارا جو گناہ نا وہ سارا کریڈٹ وہ آپ کو جا رہا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم کسی کی عزت کو کیوں خراب کریں کیوں ہم بیگار رہے ہیں یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا اللہ کے بھئی اس چیز کو میرا نہیں خیال ہے کہ وائرل کرنا چاہیے یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوئے گوگل پہ کہ بھئی رابی پیر زیادہ لیک ویڈیوز رابی پیر زیادہ ویڈیوز یہ نمبر ون ٹرینڈ بنا ہوئے ٹویٹر پہ بھی اور ہر چیز پہ بھی اس کو اتنا زیادہ اس کو سرچ کیا جا رہا ہے اور ویڈس اپ انسٹا پہ مطلب کہ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں یہ ویڈیوز ان کی پھیلی ہوئے ہیں اور جن کو نہیں بتا جنوں نے نہیں دیکھیں اس کی کوئی نیوڑ ویڈیوز ہیں اس نے وہ وائرل کر دیا رابی پیر زیادہ نے کیا کہا رابی پیر زیادہ نے یہ کہا کہ میرا جو بھی موبائل پون تھا میں نے یہ کمپنی کو واپس کیا تھا اور کمپنی سے میں نے نیو موبائل لیا تھا تو کمپنی کی کسی ورکر نے اس کو ویڈیوز کو وائرل کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ کمپنی ایسی حرکت کرے گی کیونکہ جی کمپنی کو تو ڈھر ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو ہمارے تو پوری کمپنی دعا پہ لگ چاہے گی اگر کسی نے کر بھی دیا ہو وہ میں مطلب کچھ سکین ہی سے کسی نے کر بھی دیا ہو لیکن مین سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی بنائی کیوں کسی کو پہ اتنا سر پہ آپ کسی اگر بندے نے برل کی ہیں کسی کو آپ سر پہ اتنا کیوں چڑھاتے ہیں کہ آپ کے وہ سر پہ چڑھ کے ناسنا شروع کر دی کیوں آپ نے بنائی ہیں ہر بندی کی اپنی ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ایک نیجی لائف ہوتی ہے مطلب کہ یہ ویڈیو کو بنانا کوئی انسان والا کام تو نہیں ہے جی کہ آپ اپنی بلے آپ نے کسی کو بھی سینڈ نہیں کی بنا کے آپ نے کرنی کیا کہ آپ نے نیوڈ ویڈیوز بنا رہی ہیں شاور لے رہی ہیں بیڈ پہ ہیں ڈانس کر رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں بنانے کا تو یہ تک کی نہیں بنتا ہے ایک عزتدار لڑکی ایک سمجھدار لڑکی پہلی بات ہے کہ کسی کو سینڈ نہ بھی کرنی ہو وہ بناتی نہیں ہے بھئی میں نے پاس رکھ کر میں نے کیا کچھ ہی میرے ساتھ ٹریجک سین ہو سکتے ہیں تو پہلا سوال تو یہ یہ ہے کہ بھئی اس نے بنائی کیونی ایسا غلط کام پھیلی تو اس کی اپنی غلطی ہے میرا نہیں خیال کیرا پیٹ جاتا کوئی کسی پہ اس نے سائبر کرائم میں ریپورٹ کیا جی میری ویڈیوز کو وائلل کیا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے ریپورٹ کرنی چاہئے بھئی آپ نے کیوں کیا یہ یہ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اگر اتنی نامور سنگر ہیں آپ کو کس سنگن کے لیے کہے گی ہمارے لیے آپ سنگن کریں ہمارے لیے آپ گانا گئیں کوئی بھی نہیں کہے گی اتنا آپ کا نام خراب ہو چکا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی پر بھی اتنا ٹرسٹ کرتے نہیں کہ اس کو اپنی نیوٹ سینڈ کر دیں نہیں یہ غلط چیز ہے کیونکہ آج کل کے ریلیشنز تو ایسے ہیں کہ ایک مہینہ ریلیشن ہوا دوسرے مہینے بریک اپ ہو گئے تو اپنا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر آپ نے کسی کو سینڈ کی بھی نہیں ہے کسی نے چوری کر لی ہے کچھ بھی کر لی ہے بنانے کا مقصد مجھے بتا دیں کہ کون بندی اپنی نیوڈ ویڈیوز بنا کے اپنے مبائل فون میں رکھ لی تھی کہ بس یہاں پہ یہ پڑی رہیں مجھے کہیں کہاں پہ کام آنی ہے وہ انتہائی غلط چیز ہے سیکنڈ اس نے بنا لی ہے اس نے تو اپنی گٹی آر کا جو کرنی تھی کر لی ہے اب یہ ہمارے مسلمانوں سے پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ آپ اس کی زندگی کو اور خراب کیوں کریں اگر آپ کے پاس یہ ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیں یار کوئی مقصد نہیں ہے ان کو رکھنے خود بھی آپ گنہگار ہونے ہیں اس بندی کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں اور اپنے پاکستان کا بھی کر رہے ہیں ایونکہ یہ انڈیا میں چلے جائے گی انڈیا پھر اس کو کتنا بڑھ چڑھ کر وہ بڑھائے گی کہ پاکستان کی نامور سنگر کی آپ ننگی تصاویر دیکھ لیں تو کتنی یہ نام خراب ہے ہمارے ملک کا ویروس بندی کا بھی اس نے جو میسٹرک کرنی تھی اس نے کر لی ہے تو اب پلیز ایزے پاکستانی ایزے مسلم آپ یہ حرکت نہ کریں جس کے پاس بھی ہے اس کو ڈل کر دیں اگر آپ کو اتنی گرمی چڑھی بھی ہے آپ نے ننگی تصویریں دیکھنی ہے آپ گوگل پر جنجے آپ کو بہت سارے ایکٹرس مل جائیں گے لیکن یار یہ حرکت نہیں کریں کہ اپنی ہی اپنے ملک کی بندی کا آپ نام بدنام کریں تو یہ میرے حساب سے چیز ٹھیک نہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ